لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو داکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز اٹس فری اس پوائنٹ میں پوئیٹ اور اس کی محبوبہ جدہ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کا لانگ کس کرتے ہیں اور ان کا دل ایک دوسرے سے جدہ ہونے کا نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن انہیں پھر بھی الگ ہونا ہوتا ہے کس ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دوسرے کو گڑ بائی بھی کہنا ہے لیکن اتنی جرل دونوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گو کہہ سکیں کیونکہ ایسا کہنا موت سے کم نہیں پھر شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ اگر اس لفظ گو کا مولک اثر اس پر ہو گیا ہو یعنی وہ مرنے لگی ہو تو اس لفظ کا اثر شاعر پر بھی اسی طرح ہونے دو اس طرح شاعر کی دہری موت ہوگی ایک تو اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر جانا اور دوسرا اسے یہاں سے چلے جانے کا کہنا پہلے سنزا میں وہ کہتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی یہ اداسی بھرا طویل کس ختم کر دو جو ہم دونوں کی روحوں کو کھینچ کر باہر نکال رہا ہے اور انہیں ویپرز کی طرح ہوا میں اڑا دو اب تم اپنی روح کو ادھر موڑ لو اور مجھے اپنی روح کو دوسری طرف موڑنے دو آؤ آج اپنی زندگی کے انتہائی خوشیوں بڑے دن کو ایک دوسرے سے جدہ ہو کر بوتوں کی پسندتہ تاریخ رات میں بدل دیں محبت کا یہ کس لینے کے لیے ہم نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کہے کہ اب یہ کس ختم کر دو ایک دوسرے کو چلے جانے کا کہنا ہمارے لیے گھٹیا قسم کی موت سے کم نہیں دوسرے سندہ میں وہ کہتا ہے کہ جاؤ اگر یہ لفظ گو سن کر تمہاری موت پوری طرح واقعہ نہ ہو گئی ہو یعنی تم پوری طرح مر نہ گئی ہو تو یہی لفظ تم مجھے کہہ کر میری موت کو آسان بنا دو اگر اس لفظ کا مولک اثر تم پر ہو گیا ہو تو اس سے پہلے کہ اس قتل کی صدا مجھے ملنے میں دیر ہو جائے اس لفظ کا اثر مجھ پر اس طرح ہونے تو جس طرح ایک عدالت قتل کے بدلے قتل کا جلد فیصلہ کرتی ہے اس لئے یہ میری دوہری موت ہوگی ایک دو تمہیں چھوڑ کر جانا اور دوسرا یہاں سے تمہیں چلے جانے کا کہنا موسیقی